ہلو گائز دیس از نکیب شنواری اینڈ یور واشنگ میچ چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے لائن والے فون کے بارے میں تو گائز لائن کیسے آتا ہے اور کیوں بڑھتا ہے لائن یہ پوری ویڈیو جو ہے نا اب آج میں جو ہے اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا گائز لائن جو ہوتا ہے سب سے پہلے یہ سمجھ لے لائن آتا کیوں ہے تو گائز سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لے سیمسن میں جو ہے نا ایس سکس ایج آیا تھا اس کے بعد ایج پلاس آیا تھا اس کے بعد سو فورت ان سو فورت کر کے جو ہے نا کافی کرب ڈسپلے میں جو ہے نا فون آئے تھے تو گائز مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی دو ہزار بائیس چل رہا ہے اور اس وقت بھی کرب ڈسپلے جو ہے چل رہا ہے تو گائز مسئلہ جو ہے آپ کو کافی لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوگا نا آئیڈیا ہوگا کی یہ کس وجہ سے آتا ہے کیوں آتا ہے تو گائز اس وقت میرے پاس سیمسن کا نوٹ نائن ہے مجھے بڑی مشکل سے ایک فون ملا ہے میں نے ایک دو شو فلوہ لوگوں کو کہا کہا اس طرح سے ایک فون آرینج کر کے دے تو اس میں لائن ہو تاکہ میں آپ آڈیوس کو گائیڈ کر سکوں کہ یہ آتا کیوں ہے لائن اور یہ بڑھتا کیوں ہے پوری جو ہے نا ڈیٹیل میں بات کر سکوں تو گائز کرو ڈسپلے جو بہت سیٹ پہ جو کرو ڈسپلے ہوتا ہے گائز اگر آپ آپ نے تو دیکھا نہیں ہوگا لیکن جو کرو ڈسپلے کا جو پینل ہوتا ہے سکرین ہوتا ہے اس کے یہاں پہ جو ہے ریبن لگی ہوتی ہے اوپر کی طرف ریبن لگی ہوتی ہے اس کے وجہ سے اگر آپ یہ کرو ڈسپلے والا فون اگر آپ کی پاس ہوگا اگر یہ جیب میں ہوگا یا آپ کا موبائل دب جائے یا گر جائے یا کوئی بھی ایکس ویزر کوئی بھی مسئلہ ہونا تو ریبن دب جاتی ہے ریبن دبنے کی وجہ سے جو ہے سکرین تو پوری خراب نہیں ہوتی لیکن ایک لائن سے آ جاتے اس موبائل میں تو گائز یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ جو ہے آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے آپ بیج بھی نہیں سکتے ہیں آپ اسی کو اسی طرح سے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اٹلیس کم سے کم جو ہے ایک لائن آئی ہے باقی موبائل میں تو ٹچ خراب نہیں ہے لیکن چل رہا ہے لیکن گائز میں آپ کو ایک وجہ بتاتا ہوں اگر آپ اس وقت اگر آپ کے پاس فون ہے اور اس میں لائن آ چکی ہے تو گائز جلد سے جلد جو ہے اس فون کو یا تو بیچنے کی کریں یا تو جو ہے اس کو کسی طرح سے اس کا سولیشن نکالیں سولیشن نکالنے کا مراد یہ ہے کہ اگر آپ یہ یوز کریں گے یوز کریں گے جیسے اگر آپ بندہ رات میں فون یوز کرتا ہے تو آپ کو پتہ بھی ہوگا موبائل میں ڈارک موڈ ہوتا ہے اس طرح سے جو ہے نا سائیڈ ایفیکٹ جو ہے نا آنکھوں پر نہیں کرتا تو اگر آپ کے پاس لائن مانا فون ہوگا اس سکرین میں اگر لائن ہوگا اور آپ یوز کریں گے تو آپ بھلے ڈارک موڈ یوز کرنے لیکن جو ہے جو سکرین کے اوپر جو لائن آ چکی ہے نا یہ ایلیڈ کی لائن باہر آتی ہے اگر لائن باہر آتی ہے تو وہ آنکھوں کو جو ہے نا خراب کرتا ہے اگر آپ ون سائیڈ اگر آپ نے اس طرح سے فون پکڑا ہوگا تو آپ کے ایک ون آئی سائیڈ پہ جو ہے آپ ویک کرے گا اور بہت سارے جو ہے نا لوگ کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے اور میں نے خود بھی میرے ساتھ ایک فون تھا اس وقت میں آئی تنگ میرے پاس اے سکس ایج پلس تھا کافی ٹائم تھا میرے پاس پہلے کی بات ہے تو اس میں جو ہے نا اس طرح سے ایک لائن تھی ہے اور وہ میں اس کو کینٹی نہیں لیسی یوز کرتا تھا لیکن ہا اس طرح وقت وقت کے ساتھ جو ہے نا اس میں میرے آنکھوں میں ایسا فیل ہوتا تھا کہ ایک آنکھ میں میرے درد ہونا شروع ہو گیا ہے تو پھر میں نے جو ہے ڈاکٹر کو دکھا ہے بعد میں وہ خیر سٹوری لمبی ہو جائے گی مین بات پہ آتے ہیں کہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے آنکھوں پہ ایفیکٹ پڑتا ہے اور اس طرح سے سر میں بھی درد ہونے لگتا ہے تو گائز یہ چیز نوٹ کیجئے گا اگر آپ یہ فون یوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلے بہت سارے کریئٹ ہوتے ہیں تو گائز دوسرے نمبر پہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں اگر آپ مارکٹ جاتے ہیں اس طرح کا فون بائے کرنے کے لیے تو گائز یہ سمجھ لیں کہ یہ فون اگر آپ کو اگر کوئی دس ہزار میں بھی دے رہا ہوں تو نہ لے کیونکہ اگر آپ لیتا آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ چلو ٹیش تو کام کر رہا ہے میں اس کا ڈسپلی ہی چلا سکتا ہوں باقی چیزیں چلا سکتا ہوں لیکن گائز مت لیجئے گا میں کہہ رہا ہوں آپ کو کیونکہ بعضوں کا دیا ہوتا ہے دکاندار بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہر دکاندار ایک جیسا تو نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بعض دکاندار بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ لائن بڑھتا نہیں ہے اسی طرح سے رہتا ہے لیکن گائز میں آپ کو سیریسلی آپ کو بات بتانے لگا ہوں گائز لائن بڑھتا ہے یہ جو ہے نا آٹومیٹیکلی ڈے بائی ڈے بھی بڑھ سکتا ہے ایک مند کے اوپر بھی پورا سکرین لگ سکتا ہے کہ پورے ایک مند بھی لگ جاتے ہیں بعض وقت تو یہ چار پانچ مہینے میں بھی لگ جاتے ہیں لیکن جو ہے پورا ڈسپلی خراب ہو جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس کو یوز کروں گا سال بھی لگ جائے گا یوز کر پاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہے یہ لائن بڑھتا ہے اور اس طرح سے بڑھتا جاتا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ کہنیتی جیسے اگر آپ کا موبائل ہے بھی میرے پاس میں سے یہ سیمسن نوٹ نائن ہے تو آپ کو میں سیریز بتاتا ہوا چلوں کہ سیمسن نوٹ نائن نوٹ ٹین پلاس جتنے بھی جو ہے کر سکرین کے جو ڈسپلے ہیں وہ چاہے اوپو میں ہو ویوو میں ہو اور چاہے ون پلاس وغیرہ جتنے بھی موڈل ہو گائز یہ اتنے سینسٹیو جو ہے ان کی سکرین ہوتے ہیں کہ ذرا سا آپ کی جیب سے گرا نہیں اور سکرین گئی تو اور گائز دوسری بات بتاتا ہوا چلوں کہ ان کی سکرین کافی کوئی کوسٹلی ہوتے ہیں اگر آپ ایک موبائل بائے کرتے ہیں اور اس طرح سے اس میں لائن آ جائے تو گائز ایک ایک سکرین جو ہے آپ کو 32-33 ہزار روپے میں پی کر کے ایک موبائل کا سکرین لینا پڑتا ہے تو گائز یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اور دوسری بات چارجنگ کا میں بتاتا ہوا چلوں اگر آپ کے پاس ایک فون ہے اور وہ بیٹری ٹائمنگ آپ کو بہت اچھی دے رہا ہے مثال کے طور پر اگر آپ یوز کرتے ہیں ہنٹر پرسنٹ میں آپ پورا دن نکال سکتے ہیں اگر کم یوز میں اگر آپ کے پاس لائن والا فون ہوگا تو گائز آپ جو ہے نا آپ کو ٹائمنگ نکالنا بہت مشکل ہوگا آپ کو اینی ٹائم چارج پر رکھنا پڑے گا اور بیٹری کنزمشن ایسی کرتا ہے کہ تین منٹ اور دو منٹ میں جو ہے نا چار چار پانچ پانچ پرسنٹ گر رہا ہوتا ہے تو یہ ایک میجر ایشو ہے اس ایشو کو آپ جو ہے نا لائٹ لی نہیں سمجھے کومنٹ سیکشن بھی آپ مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھیں گے میں لازمی آپ کو جو ہے نا سوال کا جو ہے آنسر دیتا رہوں گا تو گائز اس کے لئے ابھی میں نے اگر آپ کے موبائل میں لائن ہے اور اس کا آپ سولیشن چاہتے ہیں تو آئی بٹن پہ جو ہے آپ کلک کیجئے تو آپ کو جو ہے ایک اور ویڈیو مل جائے گئے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ لائن جو ہے اس کا سولیشن کا ہے تو گائز بہت ہی کام کی ویڈیو بتائی ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوست ناکیپ شنواری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ